بسم اللہ الرحمن الرحیم معلم الانشاء جلد اول سے آج ہم الدرسو الخامس کی تمرین نمبر ستائیس حل کر لیتے ہیں اس تمرین میں ملے جملے جملے ہے یعنی اس وجہ سے ہم نے یہ کہا چونکہ اس میں محصوب سے پت کی ترقی بھی ملے گی آپ کو اور اسی طرح مظافر مظافلہ کی جو یعنی پیچھے گزر چکا ہے ایک تو محصوب سے پت کی ترقی بھی گزر چکی ہے اور اسی طرح مظافر مظافلہ کی ترقی میں پیچھے گزر چکی ہے اس وجہ سے یہاں پر یہ جو تمرین اللہ ہے انہوں نے یہ والی جو تمرین ہے یہ ان دونوں سے ملی ہوئی ہے یعنی اس میں محصوب سے پت بھی ملیں گے اور مظافر مظافلہ بھی ملیں گے تو چلے ہم سیدھے تمرین کو حل کر لیتے ہیں اب صرف دونوں کے قائدے آپ ذہن میں رکھ لیجئے گا اس کے بعد اس کا ترجمہ ہم کر لیتے ہیں جیسے یہاں پر دیکھ لیجئے گا اس سبوہ المصفر یہ والا جو ہے یہ محصوب سے پت ہے اس کا ترجمہ ہوگا اس کا بھی پہلے ہم نے روشن کا ترجمہ کر لینا پھر اس کے بعد سبوہ کا اب دیکھیں چونکہ اس میں بھی علی فلا میں اس میں بھی علی فلا میں یہ بھی مرفو ہے یہ بھی مرفو ہے اس وجہ سے اور اسی طرح دونوں یہاں پر مذکر ہے واحد ہے اب دیکھیں روشن سبو اب جو یہ بہی جو یہ مظاف مظافلہ ہے ہم نے آپ کو پچھلے ہی درس میں آپ سے یہ کہا تھا کہ جب یہ یہ جو ضمیر ہے ضمیر مجرور متصل جب بھی اسم کے ساتھ ہوتی ہے تو یہ مظافلہ ہوتی ہے مصفرو روشن روشن سبو اس کے بعد وبہی جوہو اور اس کا مسرور کن ہونا وبہی جوہو یعنی روشن سبو کا اور اس کا مسرور کن ہونا اور اس کا مسرور کن مسرور کن ہونا وبہی جوہو اور اس کا مسرور کن ہونا اس کی ترقیبیں بھی انشاءاللہ ہم سکھائیں گے آخر میں اچھے سے موصوب صفت کی اور اسی طرح مزا مزا پھیلے کی اس کے بعد ہے اب دیکھیں یہاں پر یہ بھی موصوب صفت ہے اب دیکھیں اس کا ترجمہ کیا ہوگا موصوب صفت پہلا والا ہے اور اس کی خوبصورتی اس کے بعد ہے بیاز السبح یہاں پر یہ مزا پر مزا پھلے ہے آیا سمجھ میں بیاز السبح سبح کی سفیدی ورائق ہو اور اس کا خوشگوارکن ہونا اور اس کا خوشگوار یا اور اس کی خوشگوارگی یہ بھی آپ لکھ سکتے ہو اب کیا ہوگا اس کا ترجمہ سبح کی سفیدی بیاز السبح سبح کی سفیدی ورائق ہو اور اس کی خوشگوارگی یا اس کا خوشگوارکن ہونا دونوں ترجمہ لکھ سکتے ہو سبح کی سفیدی اور اس کا خوشگوارکن اور اس کا خوشگوارکن یا خوشگوارگی خوشگوارکن آیا سمجھ میں تو اسی طرح اس کے بعد ہے سواد الشعری بال کی سیاہی وطیوالتو ہو اور اس کی لمبائی یہ دونوں مضاف مضاف اللہی ہیں یہ بھی مضاف اللہی ہے اور اس کے بعد وا جو ہے یہ وا اسی کا ترجمہ اور ہوتا ہے سواد الشعری بال کی سیاہی وطیوالتو اور اس کی لمبائی بال کی سیاہی بال کی سیاہی اور اس کا اور اس کی لمبائی اور اس کی لمبائی آیا سمجھ میں اس کے بعد قفزل والدائنی وحر والدو ہما قفزل والدائنی دو بچوں کا کودنا یا کھیل کود بھی لکھ سکتے ہو تو دو بچوں کا کودنا وحر والدو ہما اور ان کی دوڑ وحر والدو ہما اور ان کی دوڑ اب دیکھیں یہاں پر دو بچوں کا کودنا دو بچوں کا کودنا وحر والدو اور ان کی دوڑ اور ان کی دوڑ آیا سمجھ میں اس کے بعد ہے سا کی نو البادیتی اصل میں تھا سا کی نو نا ہم نے اس سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ مزاق جو اگر وہ مزاقر سالم ہو جب مزاقر سالم ہو اسی طرح جب تصنیہ ہو تو ان کا جو اضافت کی وجہ سے وہ نون گر جاتا ہے یہاں پر سا کی نو نا تھا اس وجہ سے یہ نون گر گیا یہاں پر سمجھ میں آتا ہے کہ یہ سا کی نو ہے یعنی گاؤں کے رہنے والے وہ سزا جتہم اور ان کی سادگی گاؤں کے رہنے والے گاؤں کے رہنے والے رہنے والے اور ان کی سادگی اور ان کی سادگی آیا سمجھ میں ہے اور ان کی سادگی تو میرے خیال سے یہاں تک تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اس کو آپ یہ پہلے ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ یعنی موصف اور سپک کے جو بھی کہا دی ہے پہلے ان کو اور اسی طرح مضاف مضاف لے کے جو قائدے اس کے بعد اس تمرین کو حل کر لینا ہے اب دیکھیں اس کے بعد جو ہے نمبر ایک انگریز لڑکیاں کیا لکھو گیا آپ انگریز لڑکیاں اور ان کی بے پردگی آپ کتاب کی طرف دیکھ لیجئے گا اب میں صرف یہاں ترجمہ کر لیتا ہوں یہاں پر صرف ترجمہ لکھوں گا اور کتاب سے آپ ان عربی کے جملوں کو دیکھ لیجئے گا اب دیکھیں الفتایا تو انگریز لڑکیاں انگریز لڑکیاں موصول سے پتھائے اس وجہ سے کیا انگریز لڑکیاں وصفور ہونا اور ان کی بے پردگی اور ان کی بے پردگی یہ والا مضاف مضافل ہے اس وجہ سے ہم نے اور ان کی بے پردگی کیا اس کے بعد ہے زئیر الاسدی زئیر الاسدی وہیبتو ہو زئیر الاسدی کے زئیر الاسدی کہتے ہیں یہ جو شیر ہوتا ہے شیر کا دھارنا شیر کا دھارنا وہیبتو ہوں اور اس کا خوف شیر کا دہارنا اور اس کا خوف شیر کا دہارنا اور اس کا خوف اس کے بعد ہے الحمارو الناہکو وہما قطوہو یہ موسوس سپکی ترقیب ہے اس کو جب آپ دیکھو کہ ہنگنے والا گدھا ہنگنے والا گدھا ہنگنے والا گدھا وحماقت اور اس کی حماقت بے اکوفی اور اس کی بے اکوفی بے اکوفی اور اس کی بے اکوفی آئے سمجھ میں اس کے بعد ہے کتہ و نباحو اور اس کا بھونکنا کٹنے والا کتہ کٹنے والا یہ والا موسوس سے پہتا ہے کٹنے والا کتہ چونکہ اس میں مطابقت ہے اور و نباحو اور اس کا بھونکنا اور اس کا بھونکنا یہ مزاپ مزاپل ہے اور اس کا بھونکنا اس کے بعد ہے سیدھے ترجمہ اس کا کر لیجئے گا فاؤنٹین فین وریشوہو اور اس کی نب فاؤنٹین فین اور اس کی نب کیا ہے فاؤنٹین فین فاؤنٹین فین اور وریشو اور اس کا نب اور اس کا نب آئے سمجھ میں اس کے بعد ہے اکرابا السعات و میناؤ اب دیکھیں یہاں پر یہ والا تھوڑا ذہن میں رکھ لے جائے گا اکرابا نہیں تھا اصل میں تصنیہ تھا تو نون گر گیا ہے اس وجہ سے اکرابا السعات اب کیا ہوگا گھڑی کی دو سوئیاں یہ مزاپ مزاپلے کے ترقیب ہے اس وجہ سے اکرابا السعات کیا ہوگا ہے گھڑی کی دو سوئیاں اس کے بعد لکھا ہے و میناؤ اور اس کا ڈائل و میناؤ ہاں معاف کرنا و میناؤ اور اس کا ڈائل چونکہ مونسہ پیچھے اور اس کا ڈائل یہ والا موزاپ مزاپلے اور گھڑی کی دو سوئیاں یہ موزاپ سفت ہے اسی طرح یہاں پر بھی دیکھ لی جائے گئے موزاپ سفت ہے پہلا والا جملہ اس کے بعد اور یہ جو ہے یہ والا مزاپ مزاپلے اب دیکھیں اس کو لکھیں گے ہیں سرکش ٹھہری ایک سکنڈ سر سرکش گھوڑا اور اس کا ہن ہنانا اور اس کا ہن ہنانا ہن ہنانا آیا سمجھ میں سرکش گھوڑا اور اس کا ہن ہنانا اور یہ میرے خیال سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا تو اس میں صرف آپ کو موزاپ سفت کے قائد آپ کو ذنبے رکھ لینے ہیں اور اس کے بعد مزاپ مزاپلے لے گئے اور اس کے بعد اس طورین کو حل کر لینا ہے اور یہ انشاءاللہ آپ کو اچھے سے حل ہو جائے گئے لیکن خاص ذہن جو آپ کو یہاں پر حاضر رکھنا ہے وہ یہ کہ اس میں چونکہ ہم نے ذہن بنایا تھا اب تک جو صرف مزاپ مزاپلے کی تمرین آ رہے تھے اب اس میں دونوں مل کر آ رہے ہیں اس وجہ سے یہاں پر تھوڑی بہت پریشانی ہوگی تو کوشش کیجئے گا اس کو اپنی طرف سے حل کر لیجئے گا تو چلے یہ ہو گیا ہمارا آج کا سبب موسیقی موسیقی